اچھی رائے رنجو سب دے سکتے ہیں نام مجھے کوئی گرفتار ہونے کی عادت ہے نام میرا یہ پرائیڈ ہے کہ میں بتاؤں کہ میں ساڑھے گیارہ سال اندر رہا ہوں اور مجھے ہر گورنمنٹ آتی ہے اور پکڑ کے اندر کر دیتی ہے یہ میرا پرائیڈ نہیں ہے میں بڑا پورامن شہری ہوں اور میں نے کبھی چوری نہیں کی اس لیے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے اور لاگ ریجوٹ بھی نہیں ہوں میں یہ تو زیادہ بہتر یہ بتا سکتے ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی واتس ا پر ورنٹ تھے تو وہ بھی ٹھیک ہیں اگر آپ کہہ لیں کہ فوٹو کاپی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہے کیا بیسک جو بات ہے وہ تو کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے ورنٹ نکلے ہوئے تھے یا نہیں اگر نکلے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے پھر اس میں کیا تضحیق اور غلط اور ڈرامٹائز اور انتقام کہاں سے آ گیا دوسری جو بات ہے کہ ہم نے ہم پی ٹی آئی ہیں گورنمنٹ ہیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس نے آپ دیکھیں کہ نیب کے قوانین میں کوئی تبدیلی کی ہو اس نے کوئی آپ کہلے کہ جو یہاں ایف آئی اے کا رول ہے عدالتوں کا جو رول ہے اس ملک کے جو آپ کہلیں یہ جو فوجداری قوانین ہیں یا فائنانشل میٹرز میں جو قوانین ہیں کوئی قانون تبدیل نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم قوانین پر عمل درامت کر رہے ہیں جو سوال اٹھایا جا رہے ہیں جو سوال اٹھایا جا رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کی گرفتاری اریسٹ جو ہے وہ الان جی ڈیل میں ہوتا ہے الان جی کیس میں ہوتا ہے اب تحریک انصاف آپ کی حکومت کو بھی ایک سال ہو گیا ہے اور گاڑیوں کا کیس بھی ہے کہ آپ کی حکومت کو بھی ایک سال ہو گیا ہے اب جو الان جی کا اگریمنٹ قطر سے ہوا تھا وہ تل دس ڈیٹ بھی اسی طرح جاری ہو ساری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں لائی گئیں آپ کی حکومت کی جانب سے تو اگر اس معاہدے میں غلطیاں تھی الان جی کے تو پھر کیا آپ کی حکومت کی جانب سے اس اگریمنٹ کو جو ہے ڈسکنٹینیو نہیں کر دینا چاہیے تھا یا کچھ ریکٹیفیکیشن نہیں ہو جانی چاہیے تھی اب تک ایک سال گزر چکا ہے آپ نے اس کو کیوں جاری رکھا ہوا ہے جون کا تو اصل میں میں نے اس قانون کو پوری طرح پڑھا یہ جو ریفرنس ہے ان کا میں نے ریفرنس نہیں پڑھا کہ ریفرنس میں اتراز کیا ہے ان پر لیکن جو میں الان جی آپ کہہ رہے ہیں ڈیل ہے اس کے بارے میں جو پڑھتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پندرہ سے بیس پرسنٹ مہنگی تھی اور دوسرا یہ جو انگرو والا ٹرمینل تھا اس میں آپ کہہ لیں کہ جو آفرز کیوئی تھی پیسے دیئے گئے تھے وہ ایکسٹرارڈنری تھے وہ ڈیل مشکوق تھی اور یہ جو ڈیل ہے یہ ب مہنگی ڈیل تھی اور it was evident from everywhere اب اس ڈیل سے باہر نکلنا حکومتیں پاکستان کیلئے ممکن ہے یا نہیں ممکن یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کے لئے ریکوڈک میں ابھی چھے عرب ڈالر ہمیں جرمانہ ہوا ہے سو ملکوں کے درمیان یا حکومتوں کے درمیان حکومت سب سے بڑی گارنٹی ہوتی ہے دنیا میں اس سے باہر نکلنا کسی اگریمنٹ لانگ ٹرم اگریمنٹ پندرہ سال کا اگریمنٹ کیا ہو اس سے باہر نکلنا اتنا آسان بھرل نہیں ہوتا لیکن ہماری حکومت مسلسل فالو کر رہی ہے کہ آپ پرائز کو ریوائز کریں